حال ہی میں اجربائیزان کے پریسیڈنٹ نے انڈیا کے خلاف ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا جو ویپنز ارمینیا کو دے رہا ہے وہ ارمینیا کو نہیں بچا پائیں گے آرمینیا اور اجربائیزان کے بیچ کافی سمیہ سے کانفلکٹ ہے آرمینیا ایک کافی چھوٹا سا دیس ہے اور یہ ایک کرسن کنٹری ہے اور اجربائیزان ایک اسلامی کنٹری ہے اور وہ ارمینیا سے کافی نفرت کرتا ہے اور ٹرکی بھی اجربائیزان کا پورا سپورٹ کرتا ہے اور ٹرکی بھی ارمینیا سے کافی نفرت کرتا ہے ویسے ارمینیا سی ایس ٹیو گروپ کا میمبر ہے سی ایس ٹیو رسیا کا نیٹو جیسا گروپ ہے جس میں ایک کنٹری پر اٹیک مطلب اس گروپ کی سبھی کنٹریز پر اٹیک پر اس وقت رسیا اتنی سٹرونگ پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ارمینیا کی مدد کر سکے وہ خود ہی یوکرین کے ساتھ الجا ہوا ہے اور اوپر سے اس پر کافی سارے سینکسنس لگے ہوئے ہیں اور ویسٹ کو اس کانفلکٹ سے کوئی مطلب نہیں ہے اور یہ چیز ڈاکٹر ایس جے سنکر کی بات کو فروف کر دیتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ یوروپ کو لگتا ہے کہ یوروپ کی پرابلم دنیا کی پرابلم ہے اور دنیا کی پرابلم یوروپ کی پرابلم نہیں ہے اسے ویسٹ کا ڈبل اسٹینڈرٹ کہو یا پھر ہپوکریسی وہ جو بھی ہے ایک بار پھر سے ایکسپوز ہوئی ہے کیا ویچار ہے نیچے کومنٹ میں بتاؤ اس ویڈیو میں اتنا ہی میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے سائننگ آف